اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سوال سے آگے میں ہوں علیدہ شگری پاکستان میں سب سے زیادہ حکومت کرنے کا تجربہ رکھنے والی جماعت مسلمی نواز ماضی سے کچھ سیکھنے کے بجائے لگتا ہے ماضی میں جی رہی ہے پرو ایکٹیو اپروچ کے بجائے ری ایکٹیو اپروچ لیے ہوئے ہیں بارہ جولائی کے سپریم کورٹ کے مقصود نشستوں والے فیصلے کو لے کر حکومت عدالت عزبہ کے ساتھ مہازہ رائی کو طول دیتی جا رہی ہے اور ہماری سیاسی تاریخ گواہ ہے کہ ادارہ جاتی لڑائی میں قربانی ہمیشہ سیاسی حکومت کی ہوئی ہے آج حکومت نے اپوزیشن کے بھرپور شور شرابے کے باوجود قومی اسیملی سے الیکشن ایکٹ ترمیمی بلدوہس کو منظور کر لیا ایکٹ میں دو ترامیم متعرف کروائی گئی ہیں پہلی ترمیم میں کہا گیا ہے کہ کوئی رکن اپنی کسی سیاسی جماعت سے وابستگی کا پارٹی سرٹیفیکٹ تبدیل نہیں کر سکتا دوسری ترمیم میں کہا گیا ہے کہ مقصود نشستوں کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ اس جماعت نے وقت پر فیرز جمع کروا رکھی ہو ان ترامیم کے اثرات یہ ہوں گے کہ اگر کوئی رکن پارٹی ٹکٹ جمع نہیں کراتا تو وہ آزاد تصور ہوگا جو رکن تین دن کے اندر کسی جماعت میں شامل ہو گیا تو وہ کسی اور جماعت میں شمولی تختیار نہیں کر سکتا اور جس جماعت کی عام انتخابات میں کوئی نشست نہیں ہوگی وہ مقصود نشستیں لینے کی حقدار نہیں ہوگی اور حیران کن بات یہ ہے کہ اس بل کا اطلاق ماضی سے ہوگا یعنی کہ ریٹروسپیکٹیو اپلیکیشن اس کی ہوگی یہاں غور طلب عمر یہ ہے کہ حکومت کے پاس سے مقصود نشستوں کے چلے جانے کے بعد حکومت نے چلے نہیں جانا پھر بھی آخر حکومت اتنی بیتاب کیوں ہے کہ سپریم کورٹ کے آٹھ رکنی بنچ کے ایک ایسے فیصلے کو ریورس کرنا چاہتی ہے جس میں مستقبل کے چار چیف جسٹسز شامل ہیں سیلیٹ ارفان صدیقی صاحب نے ایک بیان میں واضح طور پر کہا کہ بارہ جولائی کو آٹھ ججز کا فیصلہ آئین و قانون کے متصادے میں فیصلہ آئین ہوتا تو ترمیم کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن دوسری جانب اسی جماعت کے ایک اور سینئر رینوما اور موجودہ قانون جناب آزم نظیر طارر صاحب کا کہنا ہے کہ یہ قانون سازی آئین کی روح کے مطابق ہے یہ قانون سازی اللہ کے سو ناموں کے نیچے کھڑے ہو کے میں کہہ رہا ہوں آئین کی روح کے این مطابق ہے یہ آئین کی روح کے این مطابق ہے سو اس بل کے روح روا جناب بلال عزر قیانی صاحب کی تعویل جو انہوں نے پیش کی اور انہوں نے کہا کہ بنیادی طور پر یہ وہی چیزیں ہیں جو قانون میں درج ہیں ہم ان قوانین کو مزید واضح کر رہے ہیں یہ بنیادی طور پر وہی چیزیں ہیں جو آئین اور قانون میں درج ہیں ہم نے ان کو مزید سٹرنٹن کیا ہے مزید وضح کیا ہے اور اس میں بنیادی طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص اگر مقررہ وقت پر ریٹرننگ آفیسر کے سامنے اپنا پارٹی سٹیپکٹ نہیں جمع کراتا تو وہ آزاد کینڈیٹ تصور ہوگا سو اپوزیشن اراکین کی جانب سے بل کی شدید مخالفت کی گئی اور مساودے کی کوپیاں بھی پھاڑی گئیں تحریک انصاف کے ممبر قومی اسمبلی علی محمد خان صاحب نے اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس بل کو مسترد کرتے ہیں حکومت پارلمنٹ کے ذریعے سپریم کورٹ پر حملہ کروا رہی ہے اور ہم اس کے خلاف سپریم کورٹ جائیں گے ہم اس بل کو ریجیکٹ کرتے ہیں یہ سپریم کورٹ کے اوپر پارلمنٹ کی طرف سے حکومت حملہ کروا رہی ہے اور اخلیتی ممبران کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے قانون سازی کریں انشاءاللہ ہم اس کے خلاف سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے اور سپریم کورٹ سے آپ کی قانون سازی رد ہوگی لیکن اس پورے سیناریو میں ناظرین ایک جماعت ہے جو بہت پھوک پھوک کے قدم رکھ رہی ہے اور یہ کھیل میں بڑے سمجھداری کے ساتھ جو ہے وہ آگے موف کر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی جنہوں نے قائمہ کمیٹی اجلاس کے دوران غیر حاضر رہ کر ووٹ نہیں کاس کیا آج اسیملی کے اجلاس میں اس بل کے حق میں وہ اگدم سے نمودار ہو گئے آپ کو یاد ہو گئے اس سے پہلے بھی ان کے دیگر رہنما یہ بات کہہ چکے ہیں کہ یہ مقصود نشست ہے ہماری تو بنتی نہیں ہے ندیم عفضلچند صاحب ناصر حسین شاہ صاحب دیگر کے بیانات آن ریکرڈ ہے لیکن آج انہوں نے ووٹ دیا اور جب بات تقاریر کی آئی تو اس میں پیپلز پارٹی نے ایک بار پھر محتاط انداز اپنایا شازی آباک کا کہنا ہے کہ یہ بل کسی کوٹ کے خلاف نہیں بلکہ یہ بل اس ملک سے اس ایوان سے لوٹا کرسی کو ختم کرنے کے لئے ہے یہ بل کسی کوٹ کے خلاف نہیں ہے یہ بل تو اس ملک سے اس پارلمنٹ سے لوٹا کرسی کو ختم کرنے کے حوالے سے ہے کبھی یہ پارٹی کبھی وہ پارٹی کبھی یہ پارٹی شروع ہونے سے پہلی ختم کرنے کا بندوبست ہو چکا ہے پاکستان تحریکن صاحب کے چیمن جناب بیرستر گوھر خان صاحب کو لگتا ہے کہ پاکستانی حکومت کا رویہ بنگلہ دیش کی حسینہ واجد کی رجیم جیسا ہے قومی اسمی جلاس میں تقریر کے دوران ان کا کہنا تھا کہ اگر آپ اپنے سیاسی حریفوں کو جگہ نہیں دیں گے تو آپ کا انجام بھی شیخ حسینہ واجد جیسا ہوگا وزیراعظم شباب کو بیرستر گوھر خان صاحب نے ایک انوکہ مشورہ بھی دیا سریحاً آئین کے خلاف قانون سازی ہو رہی ہے یہ پارلیمان سپریم ضرور ہے لیکن کنسٹیچوشن کی انٹرپیٹیشن کرنا سپریم کورٹ کا دارے اختیار ہے تو ان کو چاہیے بہتر شباب شریف آج سے فون کر لے حسینہ واجد کو طریقہ سون لے فون کر کے راستہ پوچھ لے جانا پھر کس طریقے سے عوام کے حقوق پر ڈاکر ڈالنے والوں کا یہی حق ہوتا ہے اب ناظرین تحریک انصاف کی اپنی سٹرائٹیجی چاہے وہ قانونی ان کی حکمت عملی ہو یا ان کی سیاسی حکمت عملی ہو اس کو لے کے بڑی باتیں بھی ہو رہی ہیں تنقید بھی ہو رہی ہیں بہت زیادہ کرٹیسزم کا سامنا ان کو کرنا پڑا ہے مفامت اور مضاہمت کے درمیان بظاہر نظر آتا ہے کہ تحریک انصاف پھسی ہوئی ہے اور ان کے جو مترزاد بیانات پارٹی لیڈران کے سامنے جانب سے جو نظر آ رہے ہیں اس سے کچھ اور کنفیوجن کریئٹ ہو رہی ہے کل رات جو ایک بڑا سوابی جلسہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے انوقات اس کا کیا گیا اس میں حماد عزت صاحب جو کہ بڑے عرصے بعد رپوشی انہوں نے ختم کی اور منظر عام پر آئے اور یہ تیہ کیا کہ پنجاب میں اب احتجاجی مظاہرے ہوں گے ان کی قیادت میں لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا اور اعلان کیا کہ اگر عمران خان صاحب کو رہا نہ کیا گیا تو ستمبر میں اڈیالا جیل تک مارچ ہوگا پنجاب کا باقاعدہ احتجاج پرامن احتجاج شروع ہو رہا ہے سبتمبر کا مہینہ اگر بے گناہ عمران خان کو نہ چھوڑا گیا تو پنجاب والو اڈیالا لانگ مارچ کے لیے تیار ہو سو نیچولی ووٹر سپورٹرز تمام کا پریشر ہے پارٹی قیادت پہ موجودہ لیڈرشپ پہ کہ عمران خان صاحب جو کہ ایک سال سے پاوندر صلح صلح ہے ان کو باہر رکان لے کے لیے آخر حکمت عملی ہے کیا ہے حماد حضر صاحب اگر یہ بیان دے رہے ہیں تو اس بیان کی فوراً وضاحت کے لیے تحریک انصاف کے مرکزی رینما صدقیسر صاحب سے پوچھا گیا ایک پروگرام میں کہ کیا مارچ کا فیصلہ ہو چکا ہے تو انہوں نے تردید کرتے ہوئے کہا کہ یہ حماد حضر صاحب کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے آئین اور قانون کی بالا دستی کی دعویدار تحریک انصاف کے آئینی عددار جناب علی امین گڑناپور صاحب نے سوابی جلسے میں خطاب کے دوران وفاق کو دھمکی لگاتے ہوئے کہا کہ اگر اسلامباد میں جلسہ کرنے کیا نو سی نہ ملا تو بھی ڈی چوک پر جلسہ ہوگا انہوں نے جھوٹے کے دور پر رکھا ہے تمہارا جم مسکر اندر ہونے تو انشاء اللہ ڈی چوک پر جلسہ ہوگا اگر انہوں سے ہی نہیں مان ہوگے